بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ ہو اس کے جانب سے حشام دید امید کرتے ہیں کہ تمام دوست حیرت سے ہوں گے جی تو پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کی حدمت میں جس نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے اسکام تو چلیں اسے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں عمران ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا صبح کا احبار دیکھ رہا تھا سلمان کیچن میں اس کے لئے ناشتہ تیار کر رہا تھا عمران تقریباً سارا احبار پڑ چکا تھا لیکن سلمان نے ابھی تک اسے ناشتہ سرو نہیں کیا تھا اس لئے اب عمران بار بار وارل ٹاک کی طرف دیکھ رہا تھا سلمان صاحب محترم آگا سلمان پاشا صاحب عمران نے انچی آواز میں سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا میرے کان بند ہے صاحب مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی دور سے سلمان کی آواز سنائی دی ارے اگر تمہارے کان بند ہیں تو پھر تم نے مجھے جواب کیسے دیا عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جواب زبان سے دیا جاتا ہے صاحب کانوں سے سنا جاتا ہے سلمان نے کہا تو عمران کے لبوں پر مسکراہت آگئی کانوں سے سنا جائے تو ہی جواب دیا جاتا ہے میرے بھائی میرے بات سنی اور فوراں جواب دی دیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری آواز سنی ہے عمران نے کہا نہیں میرے کان حراب ہے سلمان نے کہا اچھا حراب کان والے سلمان صاحب اتنا وقت ہو گیا ہے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں آیا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں عمران نے کہا ناشتہ کہیں سے آتا نہیں اسے تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرنے میں وقت لگتا ہے اور جب وقت لگ رہا ہو تو انتظار کرنا چاہیے سلمان نے جواب دیا ایسا کون سا ناشتہ ہے جسے تیار کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا دیسی گھی، انڈوں، خوئے کے ساتھ ساتھ پستہ، بادام اور ترہ ترہ کے لوازمات کو یگجہ کرنے کے بعد ہی بہترین گاجر کا حلوہ تیار ہوتا ہے وہ بن جائے تو پھر ناشتہ اکٹھا ہی ہوگا سلمان نے جواب دیا گاجر کا حلوہ وہ بھی اتنے لوازمات کے ساتھ ویری گوڈ تم تو بہت تابع دار ہو گئے ہو جو اپنے مالک کی حدمت کے لئے اتنی محنت کر رہے ہو تمہارے اس حدمت اور محنت کے سلے میں میں تو تمہیں واقعی نوبل انام ملنا چاہیے عمران نے ہوش ہوتے ہوئے کہا اتنا ہوش ہونے کی ضرورت نہیں یہ سب میں اپنے لئے کر رہا ہوں میرا ناشتہ تیار ہو جائے گا تو پھر آپ کے ناشتے کی باری بھی آ جائے گی ذرا توقف رکھیں سلمان نے کہا تو عمران کے چہرے سے ہوشی فورا نواعب ہو گئی ارے تو پھر پہلے میرا ناشتہ تیار کر دو ہماری قسمت میں کہاں اتنا صحت مند ناشتہ حریرہ جات اور اب گاجر کے لوازمات سے بھرپور حلوہ کاش کہ میں اتنا پڑا لکھا نہ ہوتا تو پھر تم میرے مالک اور میں تمہارا ببرچی ہوتا تو یہ سب میرے حصے میں آتا عمران نناہشگوار لہجے میں کہا ببرچی بننے کے لئے بہترین صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے صاحب اور آپ جیسے آرام طلب کے پاس صلاحیتیں کہا آپ تو نہ کسی کام کے ہیں اور نہ کاج کے جب دیکھو فلیٹ میں پڑے رہتے ہیں اور میرے سینے پر مونگ دلتے رہتے ہیں غزب حداقہ آپ کچھلے ایک ہفتے سے فلیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کتابیں پڑھنے اور سوائے چائے اور کافی پینے کے آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں سلمان نے جواب میں پوری تقریر ہی کر ڈالی ارے بس کرو جاہل باورچی میرے پاس رہنے سے تو اچھا ہے کہ تم کسی سیاست دان کے باورچی بن جاؤ اور کچھ نہیں تو اس کے لئے اچھی تقریر ضرور لکھ سکتے ہو مجھے ناشتہ دو فوراں عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اچھا نہ آج ناشتے کی چھٹی ہے صاحب سلمان نے جواب دیا تو عمران اچھل پڑا ناشتے کی چھٹی کیا مطلب یہ ناشتے کی چھٹی کب سے ہونے لگ گئی عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیوں نہیں ہو سکتی صاحب جب آپ چھٹی کر کے کئی کئی دن فلیٹ میں پڑے رہ سکتے ہیں سرکاری افسران لمبی لمبی چھٹیاں لے کر آؤٹنگ کے لئے بیرون نے ملک جا سکتے ہیں اور دن ہو یا رات ہمارے ملک میں بجلی چھٹی کر سکتی ہے گیس چھٹی کر سکتی ہے اور ضرورت کی ہر چیز مہنگی ہونے کے لئے انڈرگراؤنڈ ہو کر چھٹی کر سکتی ہے اور حاصل دور پر اتوار کو سرکاری چھٹی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے ناشتے کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے سلمان نے باقاعدہ دلائل دیتے ہوئے کہا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ناشتہ بنا رہے ہو پھر یہ چھٹی کہاں سے ٹپک پڑی عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا ناشتہ تو میں تیار کر رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اپنے لئے ناشتہ تیار کر رہا ہوں چھٹی آپ کے ناشتے کی ہے میری نہیں سلمان نے جواب دیا تو کیا چھٹے ناشتے کی چھٹی صرف مالکوں پر لاغو کی گئی ہے باورچیوں پر نہیں یہ کیسا اصول ہے اور یہ کس نے نافذ کیا ہے عمران نے کہا یہ آگا سلمان پاشا کا اصول ہے اور اسے نافذ کرنے والا بھی آگا سلمان پاشا ہی ہے سلمان نے جواب دیا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آگا سلیمان پاشا اس عریب مفلیس اور کلاش مالک پر تھوڑا سا رحم کرتے ہوئے آج کی چھٹی کینسل کر کے اپنے ناشتے میں سے بچا کچھا ناشتہ مجھے عطا کر دے عمران نے اسی انداز میں کہا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے ابھی تو میں اپنے لئے ناشتہ تیار کر رہا ہوں تیار ہو جائے گا تو میں اسی ٹیبل پر بڑے احتمام کی ساتھ سجاؤں گا اور پھر اسے انتہائی اتمنان سے بھرپور انداز میں تناول فرماؤں گا اور اگر کچھ مچ گیا تو وہ میں آپ کو لاکر آپ کی حدمت میں پیش کر دوں گا اس کے لئے آپ کی اسی بورڈ پر انتظار فرمائیے لکھ کر رکھ لیں انتظار فرمائیے کا بورڈ دیکھ کر آپ کو صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے گا سلیمان نے کہا وہ بھلا کہا آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا محترم جناب آگا سلیمان پاشا صاحب بورڈ ڈونڈنے اور ان پر انتظار فرمائیے لکھنے کے لئے حمد اور محنت کرنی پڑتی ہے جو حالی پیٹ ممکن نہیں تم ابھی مجھے تھوڑا سا ناشتہ دے دو اس کے بعد میں تمہارے کہنے پر بھی عمل کروں گا اور تمہارے ناشتے میں سے کچھ بچنے کا انتظار بھی کر لوں گا امران نے کہا صبر کر لیں صاحب بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے سلیمان نے کہا کہا میٹھا ہوتا ہے تم جیسا باورچی ہو تو پھر ہر پھل ہی کروا معلوم ہوتا ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں کہا اسی لمحے سلیمان ٹرالی دکھ ہلتا ہوا اندر آگیا ٹرالی پر ناشتہ موجود تھا مجھے اپنا مکوہ اور غزائے سے بھرپور ناشتہ بنانے میں دیر لگے گی آپ سے باتوں میں مصروف رہا تو ناشتہ بنانے میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو ناشتہ دے کر کم سے کم آپ کا مو تو بند کر دوں پھر آرام سے بناتا رہوں گا اپنے لئے حریرہ جات اور گاجر کا حلوہ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے لئے یہ سوکھا سڑا سا ناشتہ امران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اسی پر کنات کرنے صاحب یہ بھی میں نے کل پرسوں کا بچا کچھا نکالا ہے ورنہ اتنی جلدی ناشتہ آپ کے سامنے نہ آتا سلیمان نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ اب میں کل پرسوں کا بچا کچھا ناشتہ کروں گا امران نے اچھل کر کہا کہا تو ہے اس پر کنات کر لے یہ واپس چلا گیا تو پھر آپ کو واقعی چھٹی کرنی پڑے گی سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے بے احتیار سر پر کر لیا یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے امران نے کہا اور سلیمان مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا اور امران ناشتہ میں مصروف ہو گیا ابھی اس نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی جناب آگا سلیمان پاشا صاحب میں بچا کچھا باسی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا ہوں ذرا آ کر فون سننے کی زہمت تو گوارہ کر لیں امران نے انچی آواز میں کہا آپ خود ہی سن لیں شاید کوئی آپ کا ہے رہا ہو اور وہ آپ کو کسی آلہ ہوتیل میں بہترین اور صحت بخش ناشتہ کرانے کے لئے لے جانا چاہتا ہو سلیمان نے جواب دیا تو امران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اسے ہاتھ بڑھایا اور فون کا رسیور اٹھا لیا جناب آگا سلیمان پاشا کا بیچارہ اور اس کا بچا کچھا ناشتہ کرنے والا علی امران بحالت بے ناشتہ بول رہا ہوں امران نے رو دینے والے لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں امران بیٹے دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز تنائی دی جس میں انتہائی بے چینی پریشانی اور استراب تھا امران بے احتیار چونگ پڑا کیا ہوا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں حیریت تو ہے نا امران نے سنجیدگی سے پوچھا کیونکہ سر سلطان جیسا انسان اس طرح پریشان ہو تو ضرور اہم بات ہوتی ہے حیریت ہی تو نہیں امران بیٹے ورنہ میں صبح صبح تمہیں اس طرح کیوں فون کرتا سر سلطان نے اسی انداز میں جواب دیا فارمولا چوری ہو گیا اگر یہ واپس نہ ملا تو نہ صرف جو ماسٹر ہیڈ بنائے جا رہے ہیں وہ دھورے رہ جائیں گے بلکہ سارے کیے کرائے پر ہی پانی پھر جائے گا اور ہم ان میزائلوں کی سلسلے میں قطعی طور پر بے بس ہو کر رہ جائیں گے دوسری طرف سے سر سلطان کی انتہائی پریشانی سے بھرپور آواز تنائی دی تو امران بے احتیار چونگ پڑا ماسٹر ہیڈ کا فارمولا چوری ہو گیا کب کیسے کیا مطلب امران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میں تمہیں یہ سب کچھ فون پر نہیں بتا سکتا تم ایسا کرو کہ فوراں ایٹمک ماسٹر پلانٹ کے سپیشل گیٹ پر پہنچ جاؤ میں بھی وہیں آ رہا ہوں وہاں آلہ سیول اور فوجی حکام بھی پہنچ رہے ہیں سر سلطان نے اسی انداز میں کہا کون کون پہنچ رہا ہے وہاں امران نے کہا میں نہیں جانتا ظاہر ہے آلہ سیول اور اہم فوجی سربراہی ہوں گے مجھے جناب صدر صاحب کو فون مصول ہوا انہوں نے ہی مجھے اس اہم فارمولے کی چوری کے بارے میں بتایا ہے اور انہوں نے مجھ سے حسوسی طور پر کہا کہ یہ فارمولا پاکیشاہ کے مستقبل کا دفاعی ہتھیار ہے اور اس کی واقعی کا مشن ایکسٹو کو دیا جائے اس لئے میں نے تمہیں کال کیا ہے سر سلطان نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں امران نے کہا اس نے رسیور رکھ دیا اسی لمحے سلیمان تازہ چائے کا فلاسک لے کر اندر آ گیا امران اٹھ کڑا ہوا اسے اٹھتا دیکھ کر سلیمان چونگ پڑا کیا ہوا آپ نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارا بنایا ہوا اتنا مزیدار ناشتہ چھوڑنے کے لیے کس کا دل چاہتا ہے لیکن اس سکت ملکی دفاعی ہترے میں ہے اس لئے چھوڑنا پڑا پاکی شاہ کا ایک اہم فارمولا چوری ہو گیا ہے اس لئے سر سلطان نے مجھے فوراں ایٹمک ماسٹر پلانٹ پر بھلایا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں امران نے جواب دیا اور تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گیا تھوڑی دیر بعد امران باہر آیا تو اس کے جسم پر سوٹ موجود تھا اور اس نے بال بھی سیٹ کر لیے تھے مجھے فون پیس لا کر دو امران نے کہا تو سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑ گیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ مخصوص فون پیس لے کر آ گیا اس نے فون پیس امران کو دیا تو امران نے بٹن پریس کر کے اسے آن کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا جولیا بول رہی ہوں رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا یس چیف ایکس ٹو کی آواز سنتے ہی جولیا نے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا فوراں تیار ہو جاؤ امران دس منٹ میں تمہارے پاس پہن جائے گا تمہیں اس کے ساتھ ایٹمک ماسٹر پلین پر جانا ہے اس پلانٹ سے ایک اہم فارمولا چوری ہو گیا ہے سر سلطان اور سیول فوجی حق کام وہاں پہنچ رہے ہیں تم نے وہاں ایکس ٹو کی نمائنگی کرنی ہے امران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے رابطہ منقطہ کر دیا امران کو ایکس ٹو کی آواز میں بات کرتے دیکھ کر سلیمان ہموشی سے وہاں سے نکل گیا وہ امران کو سنجیدہ دیکھ کر اس کے کسی معاملات میں مداحلت نہ کرتا تھا امران نے فون پی سائیڈ تپائی پر رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا میں جا رہا ہوں سلیمان دروازہ بند کر لو امران نے دروازہ کھول کر سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ باہر نکل آیا اور تیزی سی سیڑھیوں کی طرف لپکا اور کئی کئی سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا فلیٹ سے نیچے آ گیا گیراج کھول کر اس نے کار باہر نکالی اور پھر اس نے گیراج بند کیا اور کار میں بیٹھ کر اس پلازہ کی جانب روانہ ہو گیا جس میں جولیہ کا فلیٹ تھا صبح کا وقت تھا چونکہ ٹریفک کم تھی اس لئے امران دس منٹ سے بھی کم وقت میں اس پلازہ کی قریب پہنچ گیا وہ پلازہ کی پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے سامنے مین گیٹ سے جولیہ باہر آتی ہوئی دکھائی دی اس نے سلیکی کا لباس پہنا ہوا تھا امران نے کار لے جا کر اس کے پاس روک دی جولیہ کار کیا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی وقت سے پہلے پہنچ گئے ہو تم سلام دعا کے بعد جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت صبح صبح کوٹ حالی ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا اور پھر روز روز کموارا اور کمواری کہلوانی کے بک بک ہتم ہو جائے گی امران نے سنجیدگی سے جواب دیا تو جولیہ چونک پڑی کوٹ میریج یہ کیا بکواس سرو کر دی تمہیں صبح صبح جولیہ نے غسیلے لہجے میں کہا کوٹ میریج کا مطلب ہے کانونی شادی کانونی شادی ہو جائے تو پھر جوڑے کو کانونی پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے پھر محالفین میں عزیزوں کارب ہوں یا رکیبی روز سفید ان میں سے کوئی ڈر نہیں رہتا امران نے کہا امران پلیز مجھے چیف نے کال کیا تھا میں صالحہ کی طرف جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی اس لیے میں فوراں باہر آ گئی ہوں چیف نے مجھے تمہارے ساتھ ایٹمیک ماسٹر پلانٹ پر جانے کا حکم دیا ہے اور تم نے آتے ہی بکواس پیرو کر دی ہے جولیہ نے مو بناتے ہوئے کہا شادی کو بکواس نہیں کہتے ورنہ بچے بچ صورت پیدا ہوتے ہیں امران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والے تھے امران جولیہ نے گھرا کر کہا ارے باپرے تم تو غصے میں ہو شاید کو نین کی گولیاں چبا کر آئی ہو موں کڑوا ہو تو شادی کرنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ شادی میں بھی کڑواہٹ آ جاتی اور شادی کڑوی ہو تو ساری زندگی مرد کو بیوی کا کڑواپن برداشت کرنا پڑتا ہے اور کڑوے پن سے ساری زندگی ہی کڑوی ہو جاتی ہے امران نے کہا تو جولیہ نے بے اختیار ہون بینچ لیے امران نے کار موڑی اور تیزی سے ایٹمیک نانٹ ماسٹر کی طرف دھڑاتا لے گیا ہاموش رہو جولیہ نے گھرا کر کہا ارے مگر وہ کوٹ میریج امران نے جولیہ کی گھراہت سن کر سہم کر کہا اب اگر تم نے کوئی بات کی تو میں تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش ویران پہاڑیوں میں لے جا کر پھینک دوں گی جولیہ نے اسی انداز میں کہا تو امران یو سہم گیا جیسے کسی ماسوم سے کبوتر کو بھیانک ترین بلی نظر آ گئی ہو ویران پہاڑیوں میں پھینک دوں گی کیوں کیا میری لاش کو ایسے لاواری سے چھوڑ دوں گی اگر پھینکنا ہی ہے تو کسی نوہلیستان میں پھینکنا جہاں خوبصورت خجوروں کے درحت ہو نیلگو جھیل ہو یا ایسی جگہ جہاں حسین جھرنے ہو یا میٹھے پانی کے چشمے ہو غزالی آنکھوں والی آہو ہوں ایسی آہو جو انسانی شکل میں ہو زندگی کی بہار ہو ویران اور سنسان پہاڑیاں میرے خدا امران نے بربڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا بربڑاہٹ کے باوجود اس کی آواز اتنی تیز سی کہ اس کے الفاظ واضح طور پر جولیہ کی کانوں میں پہنچ رہے تھے تمہا موش نہیں بیٹھو گے جولیہ نے اسی لے لہجے میں کہا بیٹھوں گا بیٹھوں گا کیا میں نے کیا میں تو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں ہموش ہوں یہ حسین اور ڈلکش نظارے ہموش ہے فڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے شڑکیں ہموش ہیں بلکہ مجھے تو زمانہ ہو گیا ہموش رہتے ہوئے یہ ہموشی رکے بے روز سفید کو دے کر اور زیادہ گھمبیر ہو جاتی ہے اور میں اس کے سامنے بولتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں کہ کہیں وہ گن نکال کر مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہی تمہیں بیوہ ہاتھوں نہ بنا دے عمران بھلا کہاں ہموش بیٹھنے والا تھا اور اسے اس طرح بولتے دیکھ کر جولیہ ایک طویل سانس لے کر ہموش ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اس نے مزید کوئی بات کی تو عمران کی زبان اس طرح چلتی رہ جائے گی اور وہ اپنا دل جلانے کے سوا کچھ نہ کر سکے گی کار تیزی سے دوڑتی ہوئے دارالحکومت سے نکل کر مضافاتی سڑک پر پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی کئی کلومیٹر کی سفر کے بعد عمران نے کار کو اگزیلی سڑک پر موڑا اور آگے بڑھاتا لے گیا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا وہ فرسٹ چیک پولیس تک پہنچ گیا جو اس پہاڑی علاقے کے اندر واقعہ تھی وہاں اس سکت افرا تفریر دکھائی دے رہی تھی بہت سی سرکاری اور فوجی گاڑیاں آتی جا رہی تھی عمران نے کار جیسے ہی چیک پوست پر لے جا کر روکی تو ایک مسلح فوجی تیزی سے اس کی طرف آیا فرمائیے فوجی نے اسے تیز نظروں سے گھورٹے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ عمران اپنا اور جولیا کا تعرف کراتا اسی لمحے ایک کیپٹن تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آگیا ارے عمران صاحب آپ آگئے کیپٹن نے عمران کو دیکھ کر کہا ساتھ ہے اس نے مسلح آدمی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا آنے والا کیپٹن عمران کا دوست کیپٹن سالے تھا جو عمران کو بہو بھی جانتا تھا سر سلطان نے بلایا ہے وہ کہاں ہے عمران نے پوچھا وہ میٹنگ حال میں ہیں آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں کار جہیں چھوڑ دے اسے ہمارا آدمی ہوتی پارکنگ میں پہنچا دے گا کیپٹن سالے نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور جولیا کو اشارہ کر کے کار سے نکل آیا جولیا بھی کار سے اتر کر نیچے آگئی آئیے کیپٹن سالے نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور جولیا کے ساتھ اس کی پیچھے چل پڑا کیپٹن سالے انہیں ایک پہاڑی کی طرف لے آیا سامنے بڑی سی چٹان تھی اس پہاڑوں کی چار طرف مسلح افراد موجود تھے جو نہایت چاکو چوبند انداز میں کھڑے ہوئے تھے کیپٹن سالے نے آگے بڑھ کر اس چٹان کے ایک حصے پر ہاتھ رکھا پھر اسے مخصوص انداز میں پریس کیا تو تیز گرگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان کسی مکینزم کی طرح گھومتی چلی گئی اور ایک کشادہ اور وسیع گار کا دہانہ کھل گیا کیپٹن سالے گار میں دہل ہوا تو عمران اور جولیہ اس کے پیچھے گار میں دہل ہو گئے گار میں حاصل روشنی تھی اس کے اندر آتے ہی چٹان گرگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ گھوم کر پھر تہانے پر آگئی اور دہانہ بند ہو گیا یہ ایک طویل گار تھا جو قدرتی معلوم ہو رہا تھا لیکن اس میں انسانی ہاتھوں کی بھی کارکردگی کی نشان دکھائی دے رہے تھے گار کافی طویل تھا وہ تینوں چلتے رہے اور پھر اس گار کا احتتام ایک دیوار پر ہوا کیپٹن سالے نے آگے بڑھ کر دیوار کے ایک حصے پر پاؤں رکھ کر محصوص انداز میں پریس کیا اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے دیوار کے اوپر سے نیلی روشنی کی تیز ظاہر نکل کر ان تینوں پر پڑھنا شروع ہو گئی روشنی بہت تیز تھی وہ اس نیلی روشنی میں نہا سے گئے کچھ دیر بعد روشنی ہتم ہو گئی تو کیپٹن سالے ایک بر پھر راگے بڑھا اور اس نے دیوار کے اسے حصے پر پاؤں رکھ کر پریس کر دیا جہاں اس نے پہلے کیا تھا اسی لمحے گڑ گڑا ہڑ کی تیز آواز کے ساتھ دیوار درمیان سے پھڑ کر دو حصوں میں سمٹی چلی گئی اور دوسری طرف ایک راستہ کھل گیا سامنے ایک حال نمہ کمرہ تھا جہاں ایک بڑی سی میز موجود تھی اور میز پر مائک اور میٹنگ کا تمام ضروری سامان موجود تھا کرسیوں پر سیول اور فوجی آلہ حکام موجود تھے سامنے بڑی سی دیوار پر ایک شرین نس تھی وہ سب لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کیپٹن سالے انہیں لے کر آگے بڑھا اور انہیں سر سلطان کے پاس حالی موجود حالی کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے سر سلطان بہت سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہے تھے شکر ہے تم آگئے ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا نکاح ہواں کہا ہے عمران نے کہا تو سر سلطان چونک پڑے نکاح ہواں کیا مطلب بدلہن کو ساتھ لائیا ہوں باراتی بھی جہاں موجود ہیں آپ جیسے بزرگر گواہان کی بھی جہاں کوئی کمی نہیں اتنا سب کچھ کر لیا تو ایک نکاح ہواں کو بھی بلا لیتے لگے ہاتھوں آج میں بھی شادش ادگان کی فیریس میں شامل ہو جاتا عمران نے مخصوص لہجے میں کہا تو سر سلطان نے بے احتیار ہونٹ بینچ لئے عمران یہ مزاق کا وقت نہیں سر سلطان نے دبے مگر غوسی لے لہجے میں کہا نکاح کے وقت مزاق جائز نہیں ہوتا دیکھ لیں میرے چہرے سے سنجید کی لٹک میرا مطلب ہے ٹپک رہی ہے عمران نے کہا تو سر سلطان اسے تیز نظروں سے گھوڑنے لگے وقت کی نزاکت کو دیکھ لیا کروں نانسن سر سلطان نے غوسی لے لہجے میں کہا وقت کا تو پتہ نہیں البتہ نزاکت کو دیکھ بھال کر اور بڑی مشکلوں سے منع کر لیا ہوں دیکھ لیں یہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہے عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا اسی لمحے سامنے کرسی سے ایک بڑا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا عمران اسے پہچانتا تھا یہ ایٹمیک ماسٹر پلانٹ کے چیف سائزان ڈاکٹر اشواق تھے جو نہایت بلدبار اور پروکار شخصیت کے مالک دکھائی دے رہے تھے میرا نام ڈاکٹر اشواق ہے اور میں اس ایٹمیک ماسٹر پلانٹ کا چیف ہوں یہ میرے ساتھ ہی ہے جو میرے ساتھ اس ایٹمیک پلانٹ میں کام کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی سیکشن کا انچارج ہے مبہ حیثیت چیف آف ایٹمیک پلانٹ ماسٹر آپ سب کو ہشامدید کہتا ہوں ڈاکٹر اشواق نے رسمی فکرے ایسے ادا کرتے ہوئے کہا ان کا لہجہ بہت باوقات تھا میں کسی بات کی تمہید نہیں بھاندوں گا اس لئے میں اصل مقصد پر آ رہا ہوں ہماری اس ایٹمیک پلانٹ میں نئے اور جدید میزائل تیار کیے جاتے ہیں ہم حاصل طور پر ان دنوں ماسٹر ہیڈ میزائل تیار کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے حامل میزائل ہے جو بھی سپر پاورز تک کے پاس بھی موجود نہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ماسٹر ہیڈ میزائل جنہیں کوڈ میں ایمیچ میزائل کہا جاتا ہے حال اسکن پاکشاہی سائزدان کی اجاد ہے ایسے جدید میزائل سپر پاور کو بھی بنانے کے لیے صدیان درکار ہوں گی ہم ایمیچ میزائل کے کامیاب تجربات کر چکے ہیں اور اس میزائل کی تیاری کا تمام حامال پاکشاہ میں ہی دستیاب ہے جس کے لیے ہمیں کسی موقع سے کچھ بھی امپورٹ نہیں کرنا پڑتا ایمیچ میزائل کا فارمولا سپیشل ماسٹر کمپیٹر میں فیڈ رہتا ہے جسے ضرورت کے وقت کوڈ سے اوپن کیا جاتا ہے کل رات میرے ایسسٹنٹ ڈاکٹر پرویز نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے بتایا کہ انہیں ان کی سپیشل سیکشن کے پلانٹ ایڈریسمنٹ کے لیے ماسٹر فارمولے کی ضرورت ہے ماسٹر فارمولے کی ضرورت چونکہ تمام شبوں کو ہوتی ہے اس لیے یہ معمول کی بات تھی ماسٹر فارمولا میری تحویل میں رہتا ہے جو میں ماسٹر کمپیٹر میں فیڈ ہے اس کمپیٹر کو میرے علاوہ کوئی آن بھی نہیں کر سکتا فارمولا اوپن کرنا تو بہت دور کی بات ہے راکٹر پرویز کی کہنے پر میں سپیشل روم میں گیا اور پھر میں نے ماسٹر کمپیٹر اوپن کیا لیکن یہ دیکھ کر میرے آنکھیں پھیل گئیں اور میرے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ کمپیٹر میں فارمولا موجود نہ تھا میں نے کمپیٹر کی ہارڈیس کا ایک ایک حصہ کھنگال ڈالا لیکن فارمولا مکمل طور پر گائب تھا پھر میں نے سپیشل سرچنگ سسٹم کو چیک کیا لیکن انتہائی حیرت انگیز بات تھی کہ میں سپیشل روم کو کھولا ہی نہیں گیا نہ کوئی اندر داہل ہوا نہ کسی نے کمپیٹر آن کیا تھا سپیشل روم کی سیکیورٹی بہت ڈائٹ ہے اس روم میں ایسے حسوسی سسٹم لگائے گیا ہے کہ میری سوا کوئی اندر نہیں جا سکتا اور اگر کوئی سپیشل روم میں ہی داہل ہونے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں فورن پتہ چل جاتا ہے تمام سسٹمز کام کر رہے تھے کسی چیز کو نہ چھیڑا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کمپیٹر سے ایم ایچ میں زائل فارمولے کا مکمل ڈیٹا گائب ہو چکا تھا